ناظرین اگرامی عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ امریکہ کے پاس دنیا کی بہترین فوج ہے جس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ اپنے دفاع پر سالانہ پانچ سو ارب امریکی ڈالر خرچ کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا امریکی فوج کو بہترین فوج مانتی ہے لیکن بدقسمتی سے اس نمبر ون فوج کا حشر اراک اور افغانستان میں جو ہوا اس کو امریکی اور نیٹو افواج رہتی دنیا تک یاد رکھیں گی یہ وہی امریکی فوج ہے جسے ایک اراکی بچے نے ناکوں چنے چبوائے تھے اس چودہ سالہ مجاہد کی داستان سن کر یقینا آپ کے ہوش اٹ جائیں گے کہ کس طرح اس ننے مجاہد نے تن تنہا چار سو کی فوج کو تگنی کا ناج نچوایا دوستو یہ کہانی ہے 22 جولائی سن 2003 کی جب امریکی فوج کے لگ بگ تین سو یا پھر چار سو جوان اپنے ہتھیاروں کے ساتھ اراک کے مشہور شہر یعنی موسل کے ایک گھر میں حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے ہتھیاروں سے امریکہ کی طاقتور فوج اراک کے جس گھر پر حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑی تھی اس گھر میں صرف اور صرف چار لوگ موجود تھے اور یہ چاروں لوگ کوئی اور نہیں بلکہ اس دور میں امریکہ کے سب سے بڑے دشمن یعنی صدام حسین کے رشتہ دار تھے ان چار لوگوں میں سے جہاں ایک طرف دو لوگ تو خود صدام حسین کے بیٹے تھے وہیں ان کا گارڈ اور ایک چودہ سال کا بچہ بھی موجود تھا اور وہ چودہ سال کا بچہ صدام حسین کا سگا پوتا تھا امریکی فوج ان سب لوگوں کو ایک لمبے عرصے سے تلاش کر رہی تھی لیکن ایک خفیہ مکان میں چھپے ہونے کی وجہ سے امریکی فوج اپنی پوری کوششوں کے بوجود انہیں ڈھونڈنے میں ناکام رہی آخر کار کسی کی جاسوسی کی وجہ سے امریکی فوج یہ پتہ لگانے میں کامیاب ہو گئی کہ یہ لوگ کس جگہ پر چھپے ہوئے ہیں یہی وجہ تھی کہ امریکی فوج نے پتہ لگتے ہی پوری طاقت کے ساتھ اس مکان پر حملہ کر دیا اور مکان کے اندر موجود ان چاروں لوگوں نے بھی جب اپنے سامنے اتنی بڑی فوج دیکھی تو ہاتھ کھڑے کرنے کے بجائے لڑنے کا فیصلہ کیا اور ناظرین یہ ایک ایسی لڑائی تھی جسے صدیوں تک یاد رکھا جائے گا جہاں ایک طرف امریکی فوج نئے نئے خطرناک ہتھیاروں سے لیس تھی تو وہیں دوسری طرف ان چاروں لوگوں کے پاس تین بندوقیں تھی اور ساتھ ہی امریکی فوج گنتی میں بھی ان لوگوں کے لگ بھگ سو گناہ زیادہ تھی لیکن اس کے بوجود بھی ان چاروں شیر جوانوں نے ہار نہیں مانی اور ایک لمبے وقت تک دونوں طرف سے خطرناک فائرنگ ہوتی رہی آخرگار ایک لمبی جھڑپ کے بعد ان چاروں لوگوں میں سے دو بڑے لوگ یعنی دونوں سینئر جو کہ صدام حسین کے بیٹے تھے شہید ہو گئے ان دونوں کے شہید ہونے کے بعد امریکی فوج سے لڑنے کی ذمہ داری بچے ہوئے ایک گارڈ اور چودہ سالہ بچے پر آ گئی اب ان دونوں کو ہی امریکی فوج سے مقابلہ کرنا تھا لیکن دوستو ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ ان بچے ہوئے دو لوگوں میں سے بھی وہ گارڈ شہید ہو گیا جس کے ویسے اب صرف اور صرف ایک چودہ سالہ بچہ ہی رہ گیا تھا اس کے بعد امریکی فوج سے مقابلہ کرنے کے لیے صرف اور صرف چودہ سال کا بچہ ہی رہ گیا تھا جو کہ رشتے میں صدام حسین کا سگا پوتا تھا لیکن ایسے حالات میں اگر کوئی بھی چودہ سال کا لڑکا ہوتا تو شاید وہ خوف اور ڈر کی ویسے اپنی جان گواں بیٹھتا لیکن صدام حسین کا یہ پوتا جسے آج پوری دنیا مصطفیٰ حسین کے نام سے جانتی ہے اس نے ان حالات میں ایسا کام کیا اور ایسی بہادری دکھائی کہ جس کی وجہ سے وہ تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مشہور ہو گیا نہ صرف مشہور ہو گیا بلکہ پوری دنیا میں آج اسے بیسویں صدی کے سب سے بہادر بچے کے طور پر جانا جاتا ہے یعنی آج کے دور میں اس کو بیسویں صدی کے سب سے بہادر اور سب سے نڈر بچہ مانا جاتا ہے کیونکہ مصطفیٰ حسین نے اپنے تینوں ساتھیوں کے شہید ہو جانے کے بعد بھی اس خطرناک اور بڑی فوج سے کئی گھنٹوں تک اکیلے مقابلہ جاری رکھا اور امریکہ کی اس طاقتور فوج کی لاکھ کوششوں کے بوجود بھی انہیں گھر میں داخل نہیں ہونے دیا دوستو مصطفیٰ حسین نے امریکی فوج سے کتنی بہادری سے لڑائی کی اس بات کا اندازہ آپ صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ امریکی فوج کو مصطفیٰ حسین سے لڑتے ہوئے اس بات کا بالکل بھی احساس نہیں ہوا کہ وہ صرف اور صرف ایک چودہ سال کے بچے سے مقابلہ کر رہے ہیں کیونکہ انہیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس گھر کے اندر ابھی بھی شاید چار لوگ ہی موجود ہیں یہی وجہ تھی کہ امریکہ کو یہ احساس ہوا کہ اب ہم چاہ کر بھی لگاتار ان لوگوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے تو انہوں نے اس گھر کو پوری طرح سے اڑانے کا فیصلہ کیا اور اس گھر کے اوپر ٹینک کے ذریعے حملہ کر دیا لہٰذا ٹینک کے اسی حملے سے صدام حسین کا چودہ سالہ پوتا مصطفیٰ حسین بھی شہید ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے ہماری اس دنیا کو الودا کہہ گیا لیکن دوستو اس آپریشن کے پورا ہونے کے بعد جب امریکی فوجیوں کو اس بات کا پتا چلا کہ ہم لوگ کافی دیر سے صرف اور صرف اس چودہ سال کے بچے سے ہی مقابلہ کر رہے تھے تو نہ صرف وہ لوگ بلکہ اس دور میں پوری دنیا کے ہی ہوش اڑ گئے اور تمام بڑے بڑے نیوز چینل پر مصطفیٰ حسین کے بارے میں چرچہ کی جانے لگی وجہ یہ تھی کہ دنیا والوں نے مصطفیٰ حسین کو بیسویں صدیقہ سب سے بہادر بچہ مان لیا تھا نیو یارک ٹائمز میں بھی اس سے متعلق ایک آرٹیکل پبلش ہوا اور اسے رابرٹ نام کے ایک مشہور مصنف نے لکھا تھا مصنف کے مطابق اگر یہ بچہ ہمارے ملک میں ہوتا تو ہم اس بچے کے پورے ملک میں سٹیچو بنواتے اور نہ صرف سٹیچو بنواتے بلکہ بار بار ہر جگہ اس کو یاد بھی کرتے کیونکہ آنے والے لوگوں کے لیے یہ بہادری کی ایک مثال بن چکا ہے محترم ناظرین امریکہ کی یہ دشمنی صدام حسین کے خاندان سے ہی نہیں تھی بلکہ شروع سے ہی امریکی صدام حسین کے دشمن تھے اس لیے انہوں نے ایک سازش کی مدد سے صدام حسین کو فانسی چڑھا دیا تھا ناظرین کہا جاتا ہے کہ جب صدام حسین کو فانسی دی جا رہی تھی تو وہاں پر موجود امریکی فوجی بھی زارو قطار رو رہے تھے ایک امریکی مصنف نے صدام حسین کی زندگی کے آخری دنوں کے بارے میں لکھا کہ جب صدام حسین کو فانسی دینے کے لیے اہلکاروں کے سپرد کیا جا رہا تھا تو ان کے تمام محافظوں کے آنکھوں میں آنسو تھے اپنے ایک ساتھی ایڈم کا حوالہ دیتے ہوئے کتاب کے مصنف ویل بارڈن نور نے لکھا کہ ہم نے صدام حسین کو کبھی بھی نفسیاتی مریض یا پھر قاتل کا طور پر نہیں دیکھا بلکہ ہم اسے گرینڈ فادر کے طور پر دیکھتے تھے مصنف کے مطابق آخری ایام میں صدام حسین کا دوسروں کے ساتھ روئیہ بہت زیادہ نرم تھا اور انہوں نے یہ تاثر نہیں چھوڑا کہ وہ بہت ظالم حکمران تھے انہیں باغوانی کا بہت شوق تھا اس لیے وہ اپنے قید خانے کے گرد موجود بکھری ہوئی جھاڑیوں کو خوبصورت پھولوں کے طور پر لیتے تھے صدام حسین اپنی خوراک کے حوالے سے بھی بہت حساس تھے ناشتے میں پہلے آملیٹ اور پھر تازہ پھل کھاتے تھے لیکن اگر آملیٹ کہیں سے بھی ٹوٹ جاتا تو پھر اسے کھانے سے انکار کر دیتے تھے ایک بار ایک امریکی سپاہی جو کہ صدام حسین کی حفاظت پر معمور تھے انہیں اپنے بھائی کی موت کے بارے میں بتایا تو جواب میں صدام حسین نے کہا کہ تم مجھے آج سے اپنا بھائی سمجھو انہوں نے ایک دوسرے محافظ سے کہا کہ اگر مجھے میرے اپنے پیسے کو استعمال کرنے کی اجازت ملے تو میں تمہارے بیٹے کی تعلیم کے اخراجات ادا کرنے کے لیے تیار ہوں جیسے جیسے وقت گزرتا گیا محافظوں کی صدام حسین سے دوستی بڑھتی گئی مصنف کے مطابق سپاہیوں کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ صدام حسین کو خوش رکھا جائے اور جواب میں صدام حسین بھی ان کے ساتھ مزاکیا کرتے تھے اور محول کو خوشگوار رکھتے تھے بہت سے سپاہیوں نے بعد میں مصنف سے کہا کہ انہیں اس بات پر پورا یقین تھا کہ اگر ان کے ساتھ کچھ برا ہوتا تو صدام حسین ان کے لیے اپنی زندگی کی پرواہ بھی نہیں کرتے جب بھی صدام حسین کو وقت ملتا تو وہ سپاہیوں سے پوچھتے تھے کہ ان کے خاندان کی حفاظت کون کرتا ہے اس کتاب کا سب سے ہیران کن حصہ وہ ہے جس میں بتایا گیا کہ امریکہ کا دشمن سمجھے جانے والے صدام کی موت پر وہاں پر موجود بہت سے سپاہی غمگین ہوئے انہی سپاہیوں میں سے ایک سپاہی نے مصنف کو بتایا کہ جب صدام حسین کو فانسی دی جا رہی تھی تو ہمیں لگا کہ ہم نے اس کے ساتھ دھوکا کیا ہے ہم خود کو قاتل تصور کرتے تھے ہمیں لگا جیسے ہم نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا ہے جو ہمارے بہت قریب تھا جب صدام حسین کو فانسی دی گئی اور جب ان کی لاش کو باہر لایا گیا تو باہر موجود حجوم میں شامل لوگوں نے ان پر تھوکنا شروع کر دیا اور ان نے گالیاں دینا اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا جبکہ وہاں پر موجود کچھ سپاہی رونے لگے اور اپنی ملازمت چھوڑ کر واپس چلے گئے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا دوستو رشتداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ